علیبی اگلا سوال ہے عیدِ قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت عیدِ قربان کی قربانی جو ہے آل مست امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنتِ مواققہ ہے واجب نہیں ہے صرف ہنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پر دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے سنب ابن ماجہ میں حدیث ہے المستدرلی حاکم کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے ہیں تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے اس کی وجہ سے امام انیفہ کا یہ موقف ہے کہ عیدِ قربان کی قربانی واجب ہے لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے صلف کے فہم کے مطابق نہیں صحابہ کے فہم کے مطابق صلف تو امام انیفہ بھی ہیں انہوں نے فہم غلط لے لیا تو صلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مسنف عبد الرزاق میں اور سنن قبرہ البائی حقیق کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوچ کے عیدِ قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں تو عیدِ قربان کی قربانی سنت ہے واجب نہیں اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی یہ سنت ہے واجب نہیں ہے رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت میں اختلاف ہے بارالعالموس حسن درجے کی تو یہ بنی جاتی ہے روایت تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے جیسے کئی ایک موقعوں پہ آب علیہ السلام کا جسنا فرمان ہے کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو داڑیوں کو رنگو یہ ترغیب دلانے کے لیے ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ حرون سے بڑھ کے مولا علیہ السلام نے داڑی نہیں رنگی سفید ہی رکھی ہے جواز کیے تک یہ کہے مطلب جائز ہے تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں ہے لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب سے اس اعتبار سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے یعنی پندنہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے نبیل اسلام نے بڑے احتمام کے ساتھ کی ہے حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے دوہزار نو سو پچاس جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جاروں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے وہ بھی حسن درجہ میں اور رہی غدیر خم کی حدیث وہ تو حجت الودا کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں وہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو فائی سے سک ڈبل ٹو ایٹ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سکس ٹو ٹو نائن فائی زیرو انتیس سو پچاس دوہزار نو سو پچاس جعبہ بن عبداللہ سے وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جعبہ بن عبداللہ آلموس نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باکر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس امام باکر حضرت حسین کے پوتے تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو حضرت امام باکر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام باکر سے امام جعفر صادق نے بیان کی ہے اور دو واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے تو امام باکر کہتے ہیں تو وہ پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے ہوں کہ نبیل اسلام نے حج کس طرح کیا تھا تو وہ حج کی عالموس سات آٹھ صفوں پہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں دو ہزار نو سو پچاس اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبیل اسلام کے حج پہ یہ امام باکر نے روایت کیا ہے ان سے امام جعفر نے سنی ہے اور پھر بعد میں دو واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبیل اسلام نے سو اوٹ منگوائے حجات الودا کے موقع پر ترے سٹھ اوٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک آج کے موقع پہ ترے سٹھ اوٹ اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور باقی سینتیس جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے ہیں تو ترے سٹھ میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے ترے سٹھ سال ہیں آپ نے پورے سال ایک ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے اور اس کے بعد جعوی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ سو کے سو اوٹ نہ رو گئے تو نبیل اسلام نے حکم دیا کہ ہر اوٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور وہ ساری سو کی سو بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے اور پھر جعوی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبیل اسلام نے ایک دسترخان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا ٹھیک ہے جی تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی نبیل اسلام کے آخری حاج کا بیان حجت الودا اس سے بھی یہ بات پتا چلی کہ نبیل اسلام نے اس سنت کا بڑا احتمام کی ہے لہذا اس چکروں میں تو پڑھنے ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے بھئی سنت ہے کریں گے البتہ یہ ٹیکنیکل بیسیں اس لیے کی جاتی ہیں جب ہنفیوں کی طرف سے زیادہ امفیسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ ولادہ سے اپنی قربانی کرے گی فلان کرے گی اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اس لیے پھر یہ بیسیں ہیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سنت ہی ہے واجب نہیں ہے لیکن سنت مواقعہ ہے سنت دائمہ متواترہ متواتر متواتر اور مسلسل بھی ہے ٹھیک ہو گیا جزاکہ اللہ علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے اس کا زکاة کے نصاب کے ساتھ ساڑھے باون تولے چاندی ہے ساڑھے ساتھ تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک غریب آدمی ہے قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بولنوں چونکہ واجب نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں کہ وہ ضرور کرے پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بیعث کر چکا ہوں تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کرے جہاں اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو ڈیٹ پونے دو لاکھ روپے کا اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آج کل بیس اٹھارہ سے بیس ہزار ہے گائے کا تیرہ سے پندرہ ہزار ہے اور بکرہ لیں گے تو کم اس کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندہ بکرہ ملا آپ کو تو پچیس ہزار سے کم تو نہیں ملنے کا اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی بیس پچیس ہزار کا تو بکرا چاہیے تو جتنے اتنی رقم پیس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی ایلیڈی سکرین کو پچاس انچ کی اٹھا کے لیں آئے آپ گھر میں پہلے بھی ہو بتیس والی وہ چھوٹی لگ رہی ہو پیسے آ جائیں ایک کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ کیوں ان معاملات کے پر پیسے ضائع کرتے ہیں پیسے ان کاموں میں ڈالیں ٹھیک ہوگی علیبی اگلا سوال ہے اگر ایک ہاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک ہاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے بہتر ہے جی سب الگ لگتے ہیں دیکھیں یہ فضیلت ہے ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے رہا شریح مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے پھر بعد میں جب لوگ بہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرگل الحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے بکری یا بکرا اور لیکن اب میرے گھار والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ ہمسائیوں نے تو تین بکرے دی ہیں تم کیوں ہے یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانہ کرتا ہے یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبورا ہمیں اپنے گھار والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں اکسانے پہ ہم بھی ایک دو بکرے زیادہ کر دیتے ہیں ورنہ شریح مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی یہ خاندان سے مراد ایک چولہ ہے ایک چولہ اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے اب آپ کوئی گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ پانچ فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہ ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں وہ پانچ خاندان ہے چولہ عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے اس نے ماما بھی اپنے ساتھ رکھے میں ایک چولے سے کھا رہے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے لیکن اگر پانچ خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور انہوں دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہ مارا ایک ہے دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں وہ پانچ مل کے پانچ اسے اس میں رکھ لیں پانچ تو خیر کم سے کم ہے زیادہ زیادہ ساتھ ہیں اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہیں ساتھ ضروری پورے کر رہے ہیں نہیں ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتے ہیں دو بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں بکرہ نہیں دو بندے مل کے دیکھ سکتے ہیں گائے تو اگر پانچ گھر میں خاندان ہیں ویسے خرچے ان کے لد لد ہیں صرف ایک چولہ کٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاندان بنے گا اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہے اور ساتھ جوڑا لے کے دے رہے وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہیں چاہے وہ پانچ بھائی کٹھے رہے ہیں چولا کٹھا جال رہے ہیں پھر بھی وہ پانچ خاندان تصور ہوں گے ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی علاقہ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے